بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ٹھیک اور خائجت سے ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے گولڈن ٹیسٹ چینل میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مابر کیک کی رسپی شیئر کروں گی بہت ہی سیمپل اور سادہ سی اس کی رسپی ہے اور بہت ہی مزے کا کیک یہ بن کے تیار ہوتا ہے بیسکلی اس میں ٹو فلیورز ہوتے ہیں مدلکہ ٹو فلیورز کا یہ کیک ہوتا ہے کئی لوگ چوکلیٹ کیک کو پسند کرتے ہیں اور کئی لوگ بنیلا کیک کو پسند کرتے ہیں اور اس کیک میں ہم دونوں فلیورز لے کے آئیں گے دو فلیورز سے یہ ایک کیک بن کے تیار ہوتا ہے اور جس طریقے سے ہم بنائیں گے انشاءاللہ اس طریقے کو اگر آپ فولو کریں گے تو آپ کا جو کیک ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور سپونجی بن کے تیار ہوگا اور اس کیک کی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کیک کو ہم اوور میں نہیں بنائیں گے بلکہ پتیلے میں بنائیں گے تو میں نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ اس ریسپی کو میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسان اور سمپل بناوں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہلپ فی ہونے والی ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو چلے ہم اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیک کے پین کو ریڈی کر لیں گے تو سمپل کوکنگ آئل کے ساتھ میں نے پورے پین کو اچھے طریقے سے گریز کر لیا ہے اور اس میں بٹر پیپر لگا کے اگین اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کے اچھے طریقے سے برش کے ساتھ پورے پین کو گریز کر لیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا کیک ہے وہ ایزیلی ریموو ہو جائے گا پین میں سے اور ہمیں بعد میں کوئی بھی افٹ کرنے نہیں پڑے گی آپ کے پاس جو بھی کیک کا مول ہے جو بھی پین ہے آپ اس میں ایزیلی کیک کو بیک کر سکتے ہیں پین کو ریڈی کر کے ہم سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم اپنے ایک سٹپ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک بول میں ہم نے تین عدد انڈے لے لینے ہیں انڈے آپ نے روم ٹیمپریچر پہ استعمال کرنے ہیں انڈے لینے کے بعد اس میں ون کپ میں پورڈر شوگر آٹ کر دوں گی سیمپل میں نے چینی کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیا ہے اور اس کا پورڈر بنا لیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چینی ہے وہ ڈیزول ہونے میں کم ٹائم لے گی ہم نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے ہم نے اسے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ انڈے کا جو ٹیکچر ہے وہ فلفی سا ہو جائے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ یہ والا سٹپ گرینڈر میں بھی ایزیلی کر سکتے ہیں سیم وہی ریزلٹ آئے گا اگر آپ گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر رہے ہیں آپ 16-7 مناٹ اچھا طریقے سے چینی اور انڈوں کو بیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس میں باقی کے انگریڈنٹس ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے اڈے ہیں وہ فلفی ہو چکے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں باقی کے انگریڈنٹس ایڈ کر دیں گے انڈوں کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنے کے بعد اس پوائنٹ پر ہم اس میں اوئل شامل کر دیں گے سمپل جو ککنگ اوئل ہوتا ہے وہ میں نے ہاف کپ اس میں شامل کر دیا ہے اور اگین ہم اسے بیٹ کر لیں گے دن اس کے بعد یہاں پہ میں نے روم ٹیمپریچر پہ دودھ لیا ہے دوستو ایمل کے قریب یہ دودھ ہے تو وہ بھی ہم اس پوائنٹ پہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساہ ساتھ ہم اسے بیٹ کرتے جائیں گے دودھ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس شامل کر دیں گے اور ان تمام انگریڈنٹس کو ہم اگین اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے جو بھی لیکوڈ انگریڈنٹس ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں دن اس کے بعد اب ہم اس میں ڈرائی انگریڈنٹس ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں دو کپ میں نے میٹا لے لیا ہے اور اسے ہم نے اس میں چھان کے ایڈ کرنا ہے آپ نے ایک دم سے سارا میدہ اس میں ایڈ نہیں کرنا آدھا میدہ ہم پہلے ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے دن اس کے بعد باقی کا بچہ ہوا میدہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے بیکنگ میں یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپ ہوتے ہیں اور ان کے وجہ سے جو ہماری بیکنگ کی بیس ہے وہ اچھے بنتی ہے اگر ہم ان تمام چھوٹے چھوٹے سٹیپ کو اچھے طریقے سے فولو کریں گے تو ہماری جو بیکنگ ہے وہ بہت ہی اچھی ہوگی اب ہم باقی کا بچہ ہوا میدہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم ایک چھٹکی اس میں نمک ہی شامل کر دیں گے نمک بیسکلی شوگر کے لیول کو بیلس کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے نمک شامل کرنے کے بعد اگین ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہم نے اسے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں جو میدہ ہم نے ایڈ کیا ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے کوئی بھی کسی قسم کی اس میں گھٹلی باقی نہ رہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹکسچر ہے وہ کافی ہاتھ تک سمودھ ہو چکا ہے اب اس کوئنٹ پہ ہم اس میں ون ٹیبل سپون بیکنگ پوٹر شامل کر دیں گے اور اسے بھی ہم چاند کی شامل کریں گے اگین ہم اسے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ سٹپ یہ ہے کہ آپ نے بیکنگ پوٹر شامل کرنے کے بعد بلکل ہلکے ہاتھوں سے سپیچولا کی مدد سے یا کسی بھی چمچ کے مدد سے ایک ہی ریاریکشن میں اسے موو کرنا ہے آپ نے بلکل رفلی اسے مکس نہیں کرنا بلکل سمپل اور ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو کیک کا بیٹر ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے بلکل پر فیکٹ اس کی کنسسٹینسی بن چکی ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ کو میں ٹپ دوں گی کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو بیٹر ہے اس لیکوڈی کنسسٹینسی میں نہیں ہے تھک لگ رہا ہے اگر آپ کو تو آپ اس پوائنٹ پہ اس میں ون سے ٹو ٹیبل سپون اس میں دودھ کی شامل کر سکتے ہیں اس بیٹر کو ہم نے ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے آدھا ہم ایک علیدہ بول میں ڈال لیں گے اور آدھا ہم اسی میں رہنے دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب جو ہاف بیٹر ہم نے بول میں نکال لیا ہے اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون کوکو پوڈر کے شامل کر دینے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کر کے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں بھی جو میں نے اس میں کوکو پوڈر شامل کیا ہے اسے بھی میں نے چھان لیا تھا مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اب اس پائنٹ پر دودھ شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں اس میں دودھ شامل کر دوں گی آپ نے اس بات کا بہت یہاں رکھنا ہے کہ بیکنگ کے دوران آپ نے جو بھی چیزیں یوز کرنی ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے یہ دیکھیں ہمارا چوکلیٹ والا بیٹر بھی تیار ہو چکا ہے اور آپ اس کی کنسسٹینسی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی پر فیکٹ بن کے تیار ہوئی ہے دونوں بیٹر تیار کرنے کے بعد اب ہم اسے پین میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم وانیلا بیٹر کی لیئر لگائیں گے اور اسے چمچ کے مدد سے پورے پین میں اچھا درکے سے پھلا دیں گے then اس کے بعد ہم چوکلیٹ والا بیٹر کی لیئر لگائیں گے آپ نے بلکل پلین اس کی لیئرز نہیں لگانے بلکل رفری سی ہم اس کی لیئرز لگائیں گے اور اس ہی پروسیجور کو ہم نے ریپیٹ کرتے جانا ہے وان بائی وان ہم دونوں کی لیئر لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے ساری لیئرز لگا دی ہیں وہ سارا بیٹر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے ڈیپ ڈیپ کر لیں گے تاں کہ اس میں جو بھی ائر بابلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں اب ہم تھوڑی سے اپنی کریٹیوٹی دکھائیں گے اور اس میں تھوڑی سے ڈیزائنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس سے جو لیئرز کی ڈیزائنگ ہے وہ بہت ہی اچھی آئے گی اب یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا پتیلہ لے لیا ہے اسے میں نے پانچ منٹ پہلے ہائی فلیم پہ پری ہیٹ کر لیا ہے اور اس طرح کی سمپل سی ایک پلیٹ ہے میرے پاس یہ تو ہر گھر میں ایزیلی موجود ہوتی ہے اور اسے ہم نیچے اس طرح سے بچھا دیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا کیک کا پین رکھ دیں گے اور اسے کور کر دیں گے اور آپ نے بلکل لو فلیم پہ اسے 40 to 50 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے 40 منٹ کے بعد آپ اسے ایک بار چیک کر لیں ٹوتپیک کی مطلب سے اگر تو وہ آپ کو لیکوڈی محسوس ہو گھیلی محسوس ہو تو اس کا مطلب آپ کا جو کیک ہے وہ ابھی ریڈی نہیں ہوا اور اگین آپ اسے 10 منٹ کے لیے ٹائم دیں جب آپ کو لگے کہ آپ کی جو ٹوتپیک ہے وہ بلکل ساف آئی ہے then اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کیک ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تقریبہ 50 منٹ ہو چکے ہیں ہم اپنے کیک کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا کیک بن کے تیار ہوا ہے اور وہ کتنا فلفی بن کے تیار ہوا ہے اب ہم اسے ٹوتپیک کے مطلب سے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ٹوتپیک اس میں ایڈ کیا وہ بلکل ساف آئی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو کیک ہے وہ بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے دیشکے میں سے نکال لیں گے اسے دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے کونٹر پر چھوڑ دیں گے ہمارا جو کیک ہے وہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈی مول کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بہترین اس کا کلر آیا ہے اب ہم اس کے بٹر پیپر کو ریموک کر دیں گے تو یہ دیکھیں کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے یہ کیک ویڈاوٹ اوہ انتیار کیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس کے اوپر جیم لگا دیں گے کسی بھی فلیور کی اور یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں ورنہ آپ اس پوائنٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھا ہم نے اس کیک کو بنانے کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کی بلکل ایزی لی ہم نے یہ کیک گھر پر کتنا بہترین انتیار کر لیا ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انہیں آپ نے سٹیپ بے سٹیپ فولو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو کیک ہے وہ بھی اس ہی کنسسٹینسی میں بلکل سوفٹ اور سپونجی بن کے تیار ہوگا اب ہم اسے کٹنگ کر لیں گے ویسے تو کیک کو کٹنگ کرنے کے لیے ایک علیدہ سے اس کی نائف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ایزی لی کٹنگ ہو جاتا ہے لیکن میں پاس یہ سیمپل نائف پڑی ہوئی تھی تو ہم اسی کے ساتھ کٹنگ کر لیں گے کہ کتنی بہترین اس کی لیئرز آئیں ہیں آپ اس کیک کو بنائیں چائے کے ساتھ انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ اسے انجوائے کریں انشاءاللہ آپ کے جو گھر والے ہیں وہ بہت ہی خوش ہوں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ذرا سے بھی ہلفل لگی ہو یا پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کچھ رکھے آباد رکھے ہر مسئبت ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دھیر ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ